جیسے نوجوانوں کو راج نیتی میں لاتے ہوئے اس تدیش کی راج نیتی کی فضا بدلنے نکلے ہیں اور ایک ایسے نیتا جن کے نیترات میں جو حمد پردیش کانگریس کے کارکاری عدیقش ہے اور یہاں پہ جن آکروش یاترہ کے پرباری کے روپ میں میرے بڑے بھائی کے روپ میں آپے موجود ایک بار جیتو بٹواری صاحب کا جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ یہاں پہ ہم سواگت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں کیونکہ میری جنم بھومی سیہور ہے میری کرم بھومی بھی آدی سیہور ہے تو کہیں نہ کہیں میں اس بھومی کو پرنام کرتا ہوں جلا کانگریس کمیٹی کے بہت ہی سممانیت عدیقش یہاں پہ موجود ہیں بلبیر طومر صاحب یہاں پہ موجود پورویدائی کرمیس سکسینہ جی یہاں پہ پورو عدیقش کلاز جی پربار صاحب یہاں پہ موجود ہمارے بھائی راجی گجراتی جی بھائی سشان جی بھائی ارپال جی بھائی دانگی جی اور سبھی سممانیت بابولا لیادا جی اور سبھی سممانیت پریوار کے لوگ ہیں میں سب کو پرنام کرتے ہوئے چند لائنوں سے میں اپنی بات شروع کروں گا کہ رکھ حوصلہ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کرنا بیٹھ بے کانگریس کے مسافر اس بار مدپدیش میں کانگریس کی سرکار بھی بنے گی اور سرکار کا مجھا بھی آئے گا میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں جس طرح کی اوڑ جا اسی اور کی بھومی کے اوپر آپ لوگوں کی دکھیے اور جس طرح کی اوڑ جا کے ساتھ آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے اور جس طرح کا برسہ چار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جس طریقے سے مدپدیش کے نوجوان گریب اور کسان کو تھگنے کا کام کیا ہے نوجوانوں کو بڑے بڑے وگیاپن اس کے وائے سی کو کماؤ یوجنا کے تو لگا دیئے پر ایک نوجوان بتا دے سی اور جلے کا جس کو ایک روپیہ سی کو کماؤ یوجنا میں ملا ہو یہ وگیاپنوں کی سرکار نے بڑے بڑے وگیاپن لگا دیئے کہ چار سو پچاس میں گیس کی ٹنکی دیں گے پر ایک ہماری لالی بہنا کو چار سو پچاس میں گیس کی ٹنکی ملی ہو تو وہ نام بتانے کا کام کر دے یہ گرائی اس بات کی ہے کہ بڑی بڑی باتیں کسانوں کے ساتھ کریں یہی سیر پورا کے شیر پورا میں آکے سیہور کے شیر پورا میں آکے دیش کے فیکو اور پردیش کے فیکو نے مل کے کہیں نہ کہیں کہا تھا کہ کسان کی لاغت عادی کر دیں گے کسان کی لاغت عادی کر دیں گے اور کسان کی فصلوں کے دام دگنے کر دیں گے اور جیتو بھائی نے جب اس بات کو ویدان سباہ میں اٹھایا کہ دو ہزار سترہ میں جب یہا کاری کرم ہوا تھا تو اٹھارہ سو پیتیس روپے کنٹل گے ہو کی قیمت تھی ارے چھتیس سو ستر مت دو تین ہجار روپے کنٹل دینے کا کام کرو تو بگلے جھاکتے نجر آئے اور ویدان صباح سے باہر دکالنے کی کوشش کرنے کا کام کرا یہ لڑا ہی اس بات کی ہے اور میں بجے کی بات اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ جس طرح کا کشاشن ان نے کرا ہے سرکار تو اس طائے طور پہ کاؤگریس کی بندی ہے یہاں سے بھی دائیت کاؤگریس کا بندہ ہے اور اس بار تو طائی ہے کہ بکھ منتری بھی اس جلے سے چناو ہارے گا یہ بات مجھے دیکھنے کو ملی ہے میں نویدان کرنے آیا ہوں کہ میں بات مجھے کی کرنا تھا تو مجھا اس لیے آئے گا جس پندرہ مہینے کی سرکار کو دیکھا ہوگا اپنے گھر کے بلوں کو دیکھ لینا وہ گریب سے لے کے امیر تک کو ایک بھوکا دیا تھا کہ سو یونٹ بجلی جلا اور سو روپے کا بجلی کا بل پاؤ اور اب جب کاؤگریس کی سرکار آئے گی تو سو یونٹ تک کے بجلی کے بل ماف رہیں گے اور دو سو یونٹ تک کے ہاف رہیں گے میں نویدان کر دے آیا ہوں ان کی صاحبوں سے جن کی موٹروں کے ہاس پاور بڑھانے کا کام کر دیا پچھلی بار کاؤگریس آئی تھی تو پانچ ہاس پاور کی موٹر کے بل سترہ سو پچاس کرنے کا کام کیا تھا اور اس بار ستہ اور سرکار میں آئے تو پانچ ہاس پاور کی موٹر کو پھری کرنے کا کام کر دیں گے یہ بھروسہ آپ کو دلانے آیا ہوں یہ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں بھارتی جنسہ پائٹی کرتی ہے پر جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس ستہ اور سرکار کے اندر دوکٹر منبوہن سنگھ جی کے نیترت میں باندی سوریا گاندی جی کے نیترت میں باندی راہول گاندی جی کے نیترت کے اندر کانگریس کی سرکار ہوا تیارتی تھی تو سب سے پوچھ لے نا کہ چار سو روپے کی گیس کی ٹنکی انہیں ڈائین دکھا کرتی تھی پچاس روپے کا ڈیجل پچاس روپے کا پیٹرول انہیں مہنگا اور ڈائین کے روپ میں دکھا کرتا تھا اور آج پوچھ لو کہ آپ نے بارہ سو روپے تک گیس کی ٹنکی پہنچا دی اور سو روپے ڈیجل پیٹرول پہنچا دیا اب ان پی جے پکے نیتاوں سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں وکاس ہو رہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ تمہارا وکاس پاگل ہو چکا ہے اور اس پاگل وکاس کو روکنے کے لیے جس طریقے سے جب ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو اپنی سینہ کو روننے کا کام کرتا ہے ان کا وکاس پاگل ہو چکا ہے گھر گھر کی حالت یہ ہے کہ آج راشن لینے جاؤ تو مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے دکان سے جگھ لگتا ہے کہ یہ مہنگا دے رہا ہے پر دکاندار کے گھلے میں دیکھ لینا اس کی انکم نہیں بڑی ہے اس کی کم ہونے کا کام ہوا ہے میں دیویزن کرنے آیا ہوں کہ اس پردیش کے نوجوانوں کسانوں اکتلت ہو جاؤ اس دیش کے دلیتوں اور دیوانسیوں اکتلت ہو جاؤ ہر برگ کے لوگوں اکتلت ہو جاؤ آنے والی پوچھتے تو میں معاف نہیں کرے گی کہ کتنا اچھا چار ہو رہا تھا کتنا ناچار ہو رہا تھا چھوٹ اور پھرید کی راج دیتی کرنے والے لوگ روز ستہ کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور کہیں نہ کہیں موں گرشک بن کے آپ لوگ اپنے باتیں دیکھ رہے تھے میں نویزن کرنے آیا ہوں یہ آنی والے پوچھتوں کو جواب دینا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان سے لڑنے کا کام کر رہے تھے ایسے ستہ سین لوگوں کو ہٹانے کا کام کر رہے تھے میں نویزن کرنے آیا ہوں کی مول بدھوں کے اوپر راج دیتی ہونا چاہیے روج بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس مدھے کیا ہے روج آئیں گے اور کہیں گے کہ اس دیش کے مدھے قبرستان اور سمچان ہے ارے بی جے پی کے لوگوں سن لو اس دیش کے مدھے قبرستان اور سمچان نہیں ہو سکتے اس دیش کے مدھے ہو سکتے ہیں کہ نوجوان کو روجگار کیسے ملے گا چو باتیں آپ نے کہی تھی کہ دو کروڑ روجگار دینے کا کام کریں گے پچھلے سال بھر تین سال سے سن رہا ہوں کہ ہر سال ایک لاکھ روجگار ملے گا ارے یہ سیور جلا مکہ منتری کا جلا آتا ہے کتنے نوجوانوں کو روجگار ملا یہ بات یاد کرنے کی کوشش کر لینا یہ جھوٹ کی راج نیتی کرنے والے لوگ یہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنے والے لوگ میں نے ریدن کرنے آیا ہوں کہ ہر برگ پریشان ہے ہر برگ پرتاریت ہے پر روج ہندو مسلمان کے نام پہ روج قبرستان اور سمچان کے نام پہ تو آپ سے کہنے آیا ہوں نہ رام خطرے میں ہے نہ اللہ خطرے میں ہے گر خطرے میں ہے نہ رام خطرے میں ہے نہ اللہ خطرے میں ہے گر خطرے میں ہے تو اس ملکی آبام خطرے میں ہے نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں ہے ارے میرے یارو اس دھرم کا چشمت اتارو اس ہندوستان کے نوجوان کا روج کا اور قیب کی قسمت خطرے میں ہے میں نے ویدن کرنے آیا ہوں یہ جھوٹی جھوٹی باتیں کرنے آئیں گے مجھے لگتا ہے دنس بار تو شیوراج جی سیور کو سمارٹ سٹی بنا چکے ہوں گے آج تک اس کا کیا ہوا یہ حساب پوچھنے کا کام کرنا جیسے دوہجار چہودہ کے اندر جیسے دوہجار چہودہ کے اندر اس دیش کے رنگا اور بلہ نکلے تھے اور کیا کہتے تھے کہ بھائیوں بہنوں مطروں اچھے دن آئیں گے آئے کیا آگے ہوں گے آگے ہوں گے آگے ہوں گے پکا پکا نہیں ہے تو اب کہنے لگ جاؤ کہ بھائیوں بہنوں اچھے دن نہیں آئے اب تمہارے بھی نہیں آئیں گے میں نویزل کرنے آیا ہوں کہ مول بدھے کی راجنیتی ہونا چاہیے مول بدھوں کے اوپر بات چیت ہونا چاہیے اس ہندوستان کے مول بدھوں پہ جت دن بات کرو گے ایک نیتہ راہل گاندی ہے جو اس دیش کے لوگوں کے لیے قریبوں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ہر برگ کے ادھکاروں کے لیے بات کرتے ہیں اور لوچ سگی کے سہاں کے اس دیش کے مولک بدھوں کے اوپر بات کرتے ہیں میں آپ سے نویزل کرنے آیا ہوں کہ خواہیشوں سے نہیں گرتے پھول جھولی میں وقت کی ساتھ کو ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ادھے رو کو گالیاں دینے سے ہمیں بی جے پی کو ستہ سے ہٹانا ہوگا ستہ سے ہٹانا ہوگا پوری طاقت کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اکتری دھوکے کھڑے ہو جاؤ اور اکتری دھوکے اپنی بات کو رکھنے کا کام کرو کیونکہ کئی بڑے بڑے سادن سنسادن لے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چناؤ لڑیں گے بڑے بڑے برسٹہ چار انہوں نے کرے ان برسٹہ چار کے کلاف ایک چیز یاد رکھنا یہ تیر سپاہی اور گھوڑے یہ تیر سپاہی اور گھوڑے سپتھا جھرے رہ جائیں گے آندھی کانگریس کی آئے گی اور پی جے پی کے پر کچھے اڑ جائیں گے پر کچھے اڑ جائیں گے ایک اتنے تھو ہاتھ اٹھاؤ اور پوری طاقت کے ساتھ کانگریس پارٹی کو مجبور کرنے کا کام کرو اس دیشت مول مددوں پر آج نیتی کرنے کا کام کرو انتیم شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنی جمعی اپنا آکاش پیدا کر ہو سکے تو روج نیا وشواس پیدا کر کم ملی ہے مانگنے سے شورت ہو سکے تو اس دھونگی ماما کو ہٹا کے اپنا اتیاز پیدا کر یہ موقع ملا ہے پوری طاقت کے ساتھ کانگریس پر اپنا کام کریں دنواز جہین جہ بھارت جہانے والے ہمارے نرزلی پارشاد آج تین بار کے پارشاد آج ہم بھائی کانگریس کی سدستہ لے رہے ہیں ہمارے پردیش کے پور مندری اور ارواق ادھاک ماننی جیدو پڑواری کی نیتریت میں ماننی آجم بھائی نے آج کانگریس کی سدستہ لی ہے ماننی آجم بھائی نے آجم بھائی نے آجم